بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مذکرائیے آپ این ام کی کچن میں ہیں خوش رہیے آباد رہیے آج میں آپ کو بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ دلیم ہم بہت ہی گھر کی چیزوں سے گھر کے اندر موجود جو دالیں ہیں اس سے ہم حلیم کیسے بنائیں گے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم آپ کو ان کی کونٹٹی بتائیں گے اب میرے پاس مونگ دال پاو پڑی ہوئی تھی اور ایک پاو ہی مصر اور ایک پاو ہی چنے کی دال اور ایک پاو ہی میں نے چاول لے لیے اس کے علاوہ میں نے اور کوئی چیزیں استعمال نہیں کی یہ عموماً ہر گھر میں اور ہر ٹائم موجود ہوتی ہیں یہ چاروں چیزیں اس کے ساتھ بھی دلیم بہت ہی بہترین تیار ہوتا ہے آپ نے ان کو اچھی طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور اوور نائٹ کے لیے اس کو بگوکے رکھ دینا ہے آپ اس کو جو یہ دگنی تدات میں ہو جائیں گی اس لیے آپ ایک ایک کپ بھی کونٹیٹی لے سکتی ہیں آپ یہ دیکھئے گا کہ مورننگ میں یہ ان کی پوزیشن ڈبل ہو چکی ہے اور یہ اچھی طریقے کے ساتھ پانی میں یہ ساری رات بھیکی رہی ہیں اور یہ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ گل جائیں گی ہم نے ان کو بوائل کر لینا ہے اور سیپریٹ بوائل کر لینا ہے میرے پاس جو ہے گندم کا دلیا بھی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ڈال سکتی ہیں لیکن میں نے یہاں پر سکیپ کر لیا ہے میں نے اس کو استعمال نہیں کیا میں نے آپ کو صرف بتانا تھا کہ ہم جو ہیں ان چاروں چیزوں سے بھی بہت اچھا دلیم تیار کر سکتے ہیں یہاں میں نے پیاز کو تقریبا پیاز میں نے دو درمیانے سائز کے بڑے پیاز لیے ہیں اور انہیں میں نے صحیح براؤن کیا ہے دو سیدھ ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ادرک لنسن کا پیسٹ ڈالا ہے ایک میرے پاس جو ہے بیف کا یہاں پر آپ کی چوائس ہے ایک کلو سے سوہ کلو کے درمیان یہ گوشت میرے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ بالکل بون لیس ہے اسے ہم نے اس میں اچھی طریقے کے ساتھ بھون لینا ہے جب اچھی طریقے کے ساتھ ہم اس کو بھون لیں گے بھونائی آپ نے لازمی کرنی ہے تاکہ گی کے اندر بھی جو ٹیسٹ ہے گوشت کا وہ اچھی طریقے کے ساتھ آ جائے اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے ڈالیں گے حلدی سوری سرخ مرش ڈالیں گے اس کے بعد حلدی ڈالیں گے حلدی کے بعد ہم نے اس میں خوشت دھنیا ڈال لینی ہے یہاں پہ کونٹی آپ کو بتا دوں دو ٹیبل سپون آپ نے سرخ مرش ڈالنی ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے حلدی ڈالنی ہے آپ ڈیٹھ بھی ڈال سکتی ہیں کلر آپ کے اپنے چوائس کے مطابق کا ہوگا خوشت دھنیا آپ نے دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال لیں اسے اچھی طرح سے بھوننے کے لیے ہم تقریباً جو ہے ایک کپ ہم نے گاڑا دہی لیا ہے اور ہم اس کی اسی مزدیک کے کتنی اچھی گریوی اس کی تیار ہو چکی ہے اور جب تک ہم اس کی بھونائی کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں گے اس کی گریوی بہت ہی جو ہے وہ ٹھیک اور اچھی ہوگی اب ہم نے اس میں کھولا تقریباً دو کلوں کے درمیان پانی ڈال دینا ہے اور اسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے پریشر دے دینا ہے جیسے ہی پریشر اس کا اترے گا یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد گوشت جو ہے اس کا پانی بلکل پھوش پھوش چکا ہے اور گوشت اتنا گل چکا ہے کہ چمچ کے ساتھ بھی ریشہ ریشہ ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ دال جو ہے وہ ہم نے دالوں کو اور ان چاروں چیزوں کو بوائل کرنے کے بعد کرائنڈ کر لیا ہے اور اب ہم نے جو میٹ ہے اسے باہر نکال لینا ہے اور جو گریوی ہے اس میں ہم نے تمام ڈالیں اس کے اندر شامل کر دینا ہے ادھر ہم جو ہیں جو میٹ ہے اسے ہم ریشہ کر لیں گے اور ریشہ کرنے کے بعد دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہو گیا اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے ساگ جس کے ساتھ ہم جو ساگ گھوٹتے ہیں اس گھوٹے کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ساگ ساگ پکاتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہوٹنا ہے یہ ایک الگ مثالہ ہے جو دو ٹیبل سپون پتیاں تھی گلاب کی اور ایک ٹیبل سپون سیرہ تھا جائفل جویتری اور یہ سمام اور سبازیلاشی وغیرہ ان کو ہم نے گرائن کر کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس سے خوشبو ان کی بہت ہی زبردست دلینگ کی ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ان کے اندر بہت ہی زبردست جو ہے وہ اس کا مثالہ دیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا ریشہ وغیرہ جو ہے اس میں کوئی جوان کا دلیا نہیں ہے کوئی گندوں کا دلیا نہیں ہے صرف چاروں چیزیں ہیں تینوں دال اور ایک چاول اور اس کا ریشہ دیکھیں کتنا زبردست تیار ہوا ہے کدھر سپٹلی ہم نے پیاس کو ہم نے کرش کر لینا ہے اور جب ہم اسے کیا کہتے ہیں اب ہم اسے تڑکے کے لیے تیار کریں گے الگ سے کڑا ہی ہم لیں گے آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں دلین کو اور یہ تقریباً ایک ماہ تک جو دلین ہے وہ فریز بھو رہے کا تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا اب ہم ساتھ میں پیازوں کو براؤن کر لینا ہے پیاز کو آپ جو ہے سلائسز بھی کر سکتی ہیں چھوڑی کے ساتھ بھی کار سکتی ہیں اگر مجھے زیادہ ضرورت پڑے تو میں پھر سلائسز جو ہے وہ استعمال کرتی ہوں اب پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے کچھ جو ہے پیاز ہم سپریٹ نکال لیں گے اور کچھ جو ہے وہ ہم اندر ہی رہنے دیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سبت مرچ ادرک وغیرہ ہر چیز ڈال کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ جو ہے ہمارا تڑکہ وہ اچھی طریقے کے ساتھ تیار ہو اور اب ہمیشہ سے کیا آت بات رکھے گا کہ تڑکہ آپ نے تازہ لگانا ہے چاہے آپ حلیم کو سوری دلیم کو آپ نے فریز کیا ہوا ہو جائے جو مرضی ہو جائے آپ نے پہلے اس تڑکہ بھی لگایا ہو لیکن جب آپ نے استعمال کرنا ہے کسی مہمانوں کو دینا ہے یا کسی کو بھی دینا ہے تو فریش تڑکہ لگائے تاکہ ٹیسٹ اس کا دوبالہ ہو جائے گا تو یہ بہت ہی زبردست اور آپ کو یہاں پہ میں ایک ٹپ بتاتی جاؤں جب آپ نے دلیم کو تڑکہ لگانا ہے اس میں آپ نے لازٹ میں مکھن کا استعمال لازمی کرنا ہے آپ یہ دیکھئے گا کہ جب اسے کہتے ہیں آپ لازٹ میں اس میں مکھن ڈالیں گی تو اس کی سوفٹنس جو ہے وہ زیادہ انہینس ہو کے آئے گی وہ اور زیادہ سوفٹ اور مہت ہی ٹیسٹی ہو جائے گا فلی تڑکہ آپ جس میں مچا ہے مرضی لگائیں ٹالڈا میں لگائیں آئل میں لگائیں اور اسے چاہے جو بھی گی استعمال کریں لیکن اینڈ پہ آپ نے ایک سٹیٹ ٹپل سپون آپ نے مکھن کا استعمال لازمی کرنا ہے اس سے جو ہے وہ دلین کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آ جاتا ہے اور آپ یہ ٹپ جو ہے وہ ٹرائی کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ مکھن جیسے سوفٹ ہوتا ہے اور دلین بھی بلکل ویسے ہی سوفٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم نے ہمارا دڑکہ جو ہے وہ فائنل لگ چکا ہے اکثر لوگ اس میں ٹیماتر بھی ایڈ کر دیتے ہیں لیکن مجھے ٹیماتر پسند نہیں ہے اس لئے میں پسند تو ہیں لیکن یہ ہے کہ دلین میں نہیں پسند تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمارا دڑکہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکالیں گے اور آپ کو اس کے فائنل لگ دکھائیں گے کتنا لچیلا اور لچکتار رشیدار اور یہ دلین ہمارا تیار ہو چکا ہے تھوڑی سی ادرک اور سوزمیش وغیرہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اسے ہم پلیٹ میں نکالیں گے آپ کو اگر میری سیمپل سی آسان سی دلین کی ویڈیو پسند آئے ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں یقین کیجئے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی ہے نیپو ڈال کے کھائیں نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ گھر کی چیزوں کے ساتھ بنائیں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں تھوڑی سی چیزیں کے ساتھ بھی آپ اچھے طریقے کے ساتھ ہر ڈش بنا سکتی ہیں اگر آپ کو شوق ہو کھانے کا اور کھانا بنایا کریں شوق کے ساتھ دل کے ساتھ داکہ کھانے والے بھی پسند کریں اور بنانے والوں کو بھی پسا جائے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ یہ ہے ہمارے دلین کی فائنل لک اس کے ساتھ ہم آپ کے اس کے لوازمات بھی رکھتے تھے ہیں براؤن کیوئی پیاس ہرہ دنیا مجھے ملا نہیں تھا ادرک اور لیمو اور اسے کیا کہتے ہیں ہری میرچ وغیرہ لازم میں ہم پدینے کا ہم لگائیں گے تڑکا پدینے کو ہم ساتھ رکھ دیں گے ماشاء اللہ اس نے بہت ہی مزیدار کیار ہوا تھا اور سب نے بہت ہی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھیے گا خیال اور ہاں لازم میں اگر آپ کو زیادہ سپائسی کرنا ہو تو چار پھر سالہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں جو میں نے کبھی کیا اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھیے گا خیال اور ملیں گے ایک نئی ریسپی اور آسان ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ